36 گڑھ میں بھوت پریت کے چکر میں ہر ساتھ سینکڑوں لوگوں کا قتل کیا جاتا ہے بھوت پریت کے چکر میں یہاں کے بھولے بھالے لوگ اپنی جمع پونجی تک گما دیتے ہیں اس کی وجہ ہے لوگوں کا اندوشواس یہ ثابت کرنے کے لیے بھوت پریتوں کا وجود نہیں ہوتا سہرا سمیہ کے ٹیم رات کے اندھیرے میں نکلی اور ان جگہوں پر گئی جہاں پر بھوت پریتوں کے ہونے کی بات کی جارہی تھی لیکن ہماری ان سے کہیں ملاقات نہیں ہوئی حریلی اماوسیا کی رات اس رات 36 گڑھ کے گرامین علاقوں میں گرفیو لگ جاتا ہے شام ڈھلتے ہی لوگ گھروں میں بند ہو جاتے ہیں اندھیرے میں باہر نکلنے کا مطلب ہے خطرہ مول لینا اس کی وجہ ہے اندوشواس لوگوں کا ماننا ہے کہ اس رات شیطانی شکتیاں سب سے ادھک طاقتور ہوتی ہیں اور بھوت پریت چڑیل پشاچ ٹون ہی ایک آنت والی جگہوں پر تندر سادھنا کرتے ہیں اور دوسروں کو اپنا شکار بناتے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا واقعی بھوت ہوتے ہیں کیا وہ ہریلی اماوسیا کو نکلتے ہیں کیا وہ تندر سادھنا کرتے ہیں انہی سوالوں کے جواب ڈھوننے کے لیے سہارا سمی کی ٹیم رات کے اندھیرے میں نکل پڑی شمشان، قبرستان اور دوسری ایک آنت والی جگہوں پر یہ دیکھنے کے لیے کیا شیطانی آتماوں کا وجود ہے سمی رات دس پچے ہماری ٹیم روانہ ہوئی رائیپور سے لگے درگ کے گاؤں کیوں عملے شور گاؤں ٹیوہار کی رات لیکن چاروں طرف سنناٹا پاس سے ہی کچھ آوازیں آ رہی تھیں ہم آواز کی طرف بڑھے کہ کیا یہ بھوتوں کی آواز ہے لیکن ہمیں کچھ نہیں ملا اس کے بعد ہم پہنچے عملے شورڈی یہاں ہر دروازہ بند تھا چاروں طرف ڈراؤنی خاموشی اور اس خاموشی کو چیرتی کچھ آوازیں ہر گھر کے باہر نین کی پتیاں لٹک رہی تھیں ہم نے اس کی وجہ جاننے کی کوشش کی اس لئے لگا ہے کہ بھوت پر اندر مت آئے گھر گھر اندر اس لئے لگا تھے آپ نے بھوت دیکھا ہے کبھی بھوت تو نہیں دیکھا ہوں تو پھر بھوت سے ڈرتے کیوں اب کیا ہے پورانا سبین بتاتے ہیں سیاہ لوگ کہ بھوت ہے ایسے ویسے اگر کس لئے بھلے دھرتے ہیں یہاں سے ہم اور آگے بڑھیں اور جس جگہ پر پہنچیں وہ بے حق دھراونی تھی چاروں طرف ایک دم سنناٹا اور ترہ ترہ کی آوازیں آ رہی تھیں ہم نے سوچا یہاں ہماری ملاقات شیطانی روحوں سے ضرور ہوگی لیکن ایک بار پھر ہم رہ گئے خالی ہاتھ اس وقت ہم کوپیڈی گاؤں کے پاس کھڑے ہیں اور اب دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر برگت کا پیڑ ہے اس سے ترہ ترہ کی آوازیں آ رہی ہیں اگر کوئی وقتی رات کی اندھیرے میں یہاں سے گزرے تو اسے ایک بار یہ احساس ہو سکتا ہے کہ اس پیڑ میں اس پیڑ کے اوپر بھوتوں کا ڈیرہ ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے دراصل جو آوازیں آ رہی ہیں وہ پکشیوں کی آوازیں ہیں جو اس پیڑ پر اپنا ٹھوٹ ہکانہ بنائے ہوئے ہیں ہم آپ کو اتاہ دیں کہ یہ مانیتہ ہے کہ اماوس کی رات ہریلی کی رات اماوس کی رات بھوت پریت اور جبوری شکتیاں ہیں وہ اکانت والی جگہوں پر آتی ہیں اور وہاں پہ تنتر سادنا کرتی ہیں لیکن یہاں پہ ایسا کچھ بھی ہمیں نظر نہیں آیا ہمیں ابھی تک نہ کوئی بھوت ملا نہ کوئی چڑیل ملی نہ ہی کوئی ڈائل ملی نہ ہی کوئی تنہی ملی سمجھ رات بارہ بجے ستھان قبرستان رات کے بارہ بج رہے تھے اور ہم پہنچے اے قبرستان یہاں قبروں کے بیچ ہم نے بھوتوں کو تلاشنا شروع کی لیکن یہاں بھی قبروں اور آوازوں کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں ملے ہماری تلاش آگے پڑھا تیز بارش میں بھی ہماری گھوٹ چلتی رہے سمجھ رات دو بجے ستھان مہا دیو گھاٹ شمشان گھاٹ رات کا دو بج گیا تھا ہم پہنچے ایک شمشان گھاٹ مہا دیو گھاٹ تیز بارش کا شو بگل میں افان پر بہتی ندی نظارے کو بھیاوہ بنا رہے تھے بارش میں ہم نے تلاش کی کہ شاید کوئی بھوت پری تانترک دول ہی ہم سے ڈکھرا جائے لیکن ایسا کچھ نہیں ہو اس وقت میں رائے پور کے مہا دیو گھاٹ میں کھاڑا ہوں شہر کا شمشان گھاٹ جہاں پہ روز لا سے جلائی جاتی ہیں رات کے دو بج رہے ہیں اور چاروں طرف کا معاینہ کرے کے بعد اس بارش میں بھی مجھے کہیں کوئی بھوت نظر نہیں آیا یعنی کہ صاف ہے بھوت ہوتا نہیں ہے صرف من کا وہم ہوتا ہے کیمرمن نریش نورنگ کے ساتھ روپیش کفتا شاہ سمیں رائے پور یہاں کے لوگوں بھی عجیب اندوشواس ہیں کہتے ہیں کہ بھوت پریت نہیں ہوتے ہیں لیکن گھر کے باہر نیم کی پتیاں لٹکانا نہیں بھولتے کہتے ہیں اس سے بری شکتیاں دور رہتی ہیں اس وقت ہم املیشوہ ڈی میں کھڑے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھر کے سامنے نیم کی پتیاں لگی ہوئی ہیں مانا یہ جاتا ہے کہ ہم آواز کرایت بھوت پریتوں کی طاقت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور اس سے بچنے کے لیے یہ نیم کی پتیاں لگائی جا سکتے ہیں لیکن آپ گھر کے اندر میں لے چلوں گا آپ کو دکھاؤں گا کہ جیسا گھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت اچھا گھر ہے گاؤں کا گھر ہے لیکن اس کے باوجود یہاں پہ لوگ رات تک ٹی وی دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ جو پرمپرہ چلی آ رہی ہے جو ایک طرح کی روڑی ہے کہ بھوت پریت سے سب کو ڈر لگتا ہے وہ یہاں بھی خواب بھوت کا قائم ہے حالانکہ گھر کے مالے کا خود ماننا ہے کہ بھوت پریت نہیں ہوتے ہیں ضرورت ہے اس اندرشواز کو ختم کرنے کی اندرشدہ نرمولن سمیتی لوگوں کو جاگرک کرنے میں لگی ہے خاص کر ہاریلی اماوسیہ کے دن سمیتی کے لوگ گاؤں میں جا کر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ٹونا ٹوٹ کا تنتر منتر کچھ نہیں ہوتا یہ سب وہم ہے اندرشواز ہے جانکار بتاتے ہیں کہ بھوت پریت اور ٹون ہی کے جکر میں نہ جانے کتنے لوگوں کی بلی چڑھا دی جاتی ہے گرامی رنچل میں ایک بہت پرانی مانتہ ہے کہ جو ہریالی اماوسیہ ہوتی ہے اندری رات میں بھوت پریت لوگوں کے منتر در رہتا ہے تنتر منتر کا بھائی رہتا ہے ٹون ہی کا بھائی رہتا ہے اور کہ جو مانتہ رہتی ہریالی کے دن جو ٹونیاں رہتی ہیں وہ منتر پوجہ کے لیے جنگل میں کنارے میں سنسان جگہوں پر تالاپ کے پاس شمشان گھاٹ میں ایسی جگہ سادنہ کرتی ہیں اور کئی بارے شک میں لوگوں کی اندریشواز کے کارن ہتھیا بھی ہو جاتی ہے اور پرطالن بھی ہوتی ہے اور ایسے صحیح بھی نیرجان اسثان جو ہیں جو سنسان جگہ وہاں جاتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ایسی جگہوں پر کچھ نہیں ہوتا ہے یہ سبھیک پرکار کبرم ہے کیونکہ چھتیز گڑ میں ٹون ہی پر تالنا کے کارن بہت ساری موتے ہوئی ہیں اور اس کے بادی پردیش میں یہ کامون بنا ہے تو ہمارا کام لوگوں کو جاگروک کرنے کہ تنتر منتر جیسی چیزوں کا کوئی اصطیت ہو نہیں ہے بھوت پریت جیسی باتوں کا کوئی اصطیت ہو نہیں ہے ان کو ڈرنے نہیں چاہیے یہ اندھیری رات ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کسی دوسرے ویکتی کو کسی معصوم مہیلہ کے پورے جیوان میں اندھیرہ کر دیا جائے سہارا سمیں کی اس پرطال کا مقصد لوگوں کے من سے بھوت پریت کا وہم باہر نکالنا تھا ہم اپنے درشکوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نیم حکیم اوجہ گنی ہمارے دل و دماغ میں گھر کیے اندھ وشواز کا بے زا فائدہ اٹھاتے ہیں اور بھوت پریت کا بھے دکھا کر پیسے تو اٹھتے ہی ہیں ہماری جان پر بھی بناتی ہے روپیش گپتہ سہارا سمیں رائپور